اسلام علیکم بلکم تو کچن و دلیزے آج آپ کھلے بہت مزدار دال کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو بہت ہی مزدگی بنے گی اور ساتھ ساتھ ہم کھلے وے چاولوں کی ریسپی لے کے آئیں ہیں جو ایک دم مزدار بنیں گے تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور ضرور ٹائے کرنا ہے میں نے اس ریسپی میں بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو چلیے ریسپی کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک اکر میں لینے لیے ایک گلاس میں نے اس میں جو ہمارا عام پانی پینے والا گلاس ہوتا ہے وہ میں نے ڈال لینی ہے اب اس میں آپ نے ڈالنی ہے 3-4 گلاس مطلب بہت تھوڑی سی آپ نے اس میں مسور کی ڈال ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنے پانی میں آپ کی ڈال جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اب جیسے میں نے یہاں پہ اتنا پانی ڈالا ہے کہ میں 15-20 منٹ کا ویٹ لگاؤں گی تو یہ گل جائے گی اس کے بعد ایک ٹیبل سپون آپ نے لسن ادھر کا پیش ڈالنا ہے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا ہے ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے پسی ویلائر میچ ون ٹی سپون کٹی ویلائر میچ اور اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہم پساوات دھنیا اس پر ڈالنا ہے جو بہت مزے کا فرور دیتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ ایک ٹی سپون کے قریب حلدی کا ڈال دینا ہے اور ان سب چیزوں کو آپ نے کر دینا ہے مکس جب آپ مکس کریں گے تو آپ نے پھر اس کو بس ویٹ لگانا ہے اور گلنے کا انتظار کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک پیالی میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے ون اے ہاف ٹیبل سپون املی کا اور اس کو آپ نے مائکرو ویو کر لینا ہے جب تک ہماری ڈال گے لے گی تب تک ہمارا املی کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا اس کو مسل کے اس کا پانی الگ کر لینا اور املی کی گھٹلیاں جو ہیں وہ الگ کر لیں اچھا اب یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون جو ہے ٹکن پاورڈر ٹالا ہے یہ اپشنل ہے اس کا ٹیز جو ہے وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے اب ہم چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے آئل لینا ہے میں دو گلاس ٹاویل بنا رہی ہوں تو میں نے اس حساب سے آئل لے لیا اور ایک میڈیم سائز کا آپ نے اس میں پیاز ڈال دینا اور پیاز کو آپ نے ہلکا نرم کرنا ہے بہت نہ گولڈن ہو اور نہ بہت سکسا ہو اب اس کے بعد اس میں ہم ڈال رہیں گے ون ٹی سپون لسن اڈرک کا پیسٹ اور اس کو آپ نے اچھی طرح اس میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ون ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے زیرے کا اور زیرہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیل ہلکا سا زیرے کو بھی ان دونوں چیزوں میں مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی جتنا آپ کے گلاس ہیں جیسے میں نے دو گلاس چاویل ہے تو میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈالا ہے اور چاویلوں کو میں نے آدھر گھنٹہ بھگویا ہے تو اب اس کو جیسے ہی اوبال آئے گا سوری ہم اس میں ہم ڈالیں گے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس میں گرم مسالہ اور چکن پاوڈر یہ اوٹلی آپشنل ہے اور اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اب آپ نے اس کو جیسے ہی اس کو اوبال آئے گا تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اپنے اور چاولوں کو آپ نے اچھی طرح پکا لینا جب تک ہمارے چاول یہاں پہ ہو رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیے گا بس آپ نے ڈھکن کو تھوڑا سا اوپر رکھیں تو چاولوں کو آپ نے پکانا ہے اور اب جس اس کنڈیشن میں آپ کے چاول آئیں گے کہ ہلکا ہلکا پانی آئے گا تو آپ نے صرف دم پر رکھنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہمارے چاول بنے آپ تھوڑا سا سالد بنا لیتے ہیں جس میں میرے پاس کیرہ ٹاماٹر دھنیا تھوڑی سی شمرہ میں چک چک اندر ہے اور یہاں پہ میرے پاس پیاس جس کو میں نے کاٹ کے نمک لگا کے رکھا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں اچھی طرح دھو کے پھر سالاد میں ایڈ کرنا ہے یہ بہت مزے کے سالاد بنتی ہے جو ہماری ڈال چاولوں کے چارچاند لگا دیتی ہے تو اس سالاد کو بھی اس میں آپ ضرور ضرور ایڈ کریں یہ ایک بہت مزے کی ریسپی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کالے مرچ تھوڑا سا سرکہ ڈال کے سالاد کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ مزدار سا ترکہ ہم تیار کر رہے ہیں جس میں آئیل ڈالا ہے اس میں ہم تھوڑا سا لسن ڈالیں اور تھوڑی سی لار میں چوزیرہ ڈالیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے دھنیا اپنی چوائس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے لیکوڈ ہے اس میں پانی نہیں ہے بہت مزد کی ڈال بنتی ہے اس کو ضرور ضرور اٹھائے کرئے گا اور ملکنگو تب تک ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھ گا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ